آپ کیا کہنا چاہیں گے احتجاج کرنا شروع کر دیا اس احتجاج میں اس نے بھو کرتالی کیمپ لگائے پریس کانفرنسز بھی کیے کراچی پریس کلپ کے آگے گئی کوئٹا پریس کلپ کے آگے گئی اسلام آباد بھی تین بار آ چکی ہوں بھو کرتال کے لیے یہاں پر میں رہ چکی ہوں اور جو آپ لوگوں کا سپریم کورٹ ہے پاکستان کا سپریم کورٹ آف پاکستان جو یہاں کا جسٹس کا ادارہ ہے یہاں پر جو ہے تین بار میں اسلام آباد میں آ چکی ہوں ہیئرنگز کے لیے اور کہی بار جو ہے میں کوئٹا بھی جا چکی ہوں لیکن مجھے انصاف نہیں ملا یہ سوال آپ لوگ کیوں کسی سے نہیں کرتے ہو کہ پانچ سال کا عرصہ جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے آپ صرف جو ہے پانچ لکھ کر سیدہ لفصال لام لکھتے ہو یہ پانچ سال ہے یہ نہیں ان پانچ سالوں میں دن گزارے ہیں ہم لوگوں نے یہاں راستوں پر سڑکوں پر کیا ہم کسی کی ماں بینے نہیں ہیں کیا ہماری ضروریات نہیں ہے کیا ہماری فیلنگز نہیں ہیں کیا ہماری ماں اپنے بچوں کا انتظار نہیں کر رہی ہیں آپ جو ہے جس فورسز کی بات کرتے ہو کہتے ہو کہ وہ بلوتستان میں آپ لوگوں کے محافظ ہیں وہ ہمارے محافظ ہیں یا ہمارے قاتل ہیں یہ بھی آپ لوگوں پر ایک سوال ہے محافظ جو ہوتا ہے وہ جو ہے لوگوں کی تحفظ لوگوں کو تحفظ دیتا ہے محافظ وہ نہیں ہوتا کہ کسی اسٹوننٹ کو زبردستی اٹھا کر لے جو گاڑی میں پھینک دو سے پھر اس کی مسخشدہ لاش پھینک دو یہ سوالات نہیں ہیں ہمیں ان سوالات کا جواب چاہیے ہمیں ان سوالات کے لیے نکلے ہیں ان سوالات کے جوابات کے لیے ہم لوگ جو ہے تین ہزار کلومیٹر سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ہم لوگ پاگل نہیں ہیں پاگل لڑکیاں نہیں ہیں جو سڑکوں پر پرتی ہیں ہمیں جو ہیں ہم لوگ اپنے گھروں سے ہم لوگ درد اٹھا کر لے کر آئے ہیں ہماری ماں نفسیتی مریض بن چکے اپنے بچوں کے لیے کیونکہ بچوں کو دس دس سالوں سے اپنے لوگوں نے ٹاشتر سہلوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے ان سوالوں کے جواب دیں ہمیں ان کے جتنی ان سے چھوٹی چھوٹی ہماری وہاں پر خواتین بیوہ ہو چکی ہیں ان جیسی جو ہے عورتوں کی بھائیوں کو جو ہے اپنے بھائیوں کا مسخ شدہ لاش اٹھا چکی ہیں بوڑی ماں اپنے مسخ شدہ بچوں کا مسخ شدہ لاش اٹھا چکی ہیں ماما قدیر خود اپنے بیٹے کا مسخ شدہ لاش اٹھا چکا ہے یہ بچہ خود اپنے باپ کا مسخ شدہ لاش دے چکا ہے ان سوالوں کا جواب دو نا یہ بیالے نقشہ برامدہ حیر بیار خیر بخش مری آپ اس طرح کے سوالات ہم سے کیوں کرتے ہو وہ سپورٹ کریں گے ہمیں کیوں نہیں کریں گے ہم انہی کے بچے ہیں آپ لوگ ہمیں مار ہوگے وہ کیسے نہیں پوچھیں گے آپ لوگوں سے وہ کیسے جنیوہ میں نہیں بتائیں گے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلوچستان میں مار رہے ہو یہ سوالات ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ لوگ کر رہے ہو ہم لوگ پاگل لوگ نہیں ہیں ہم لوگ ڈراما نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈراما کر رہے ہو ٹرک کر رہے ہو ہو بلوچ ماں اور بہنوں کے ساتھ سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کے ہمیں ان سوالات کا جواب چاہیے کیا آپ لوگوں کی ماں بہنیں نہیں ہیں کیا جو ہے پانچ سال پہلے آپ لوگوں نے مجھے ساڑکوں پر دیکھا تھا کہ فرزانہ مجید کو نے کیا پانچ سال پہلے آپ نے اسے دیکھا تھا کیا پانچ سال پہلے ماما قدیر نے نیٹو کو بلایا تھا اس طرح کہ آپ لوگ بیٹھ کر ہمارا مزاق اڑا رہے ہو یہ کوئی طریقہ ہے ابھی میرے سوالوں کا جواب دے آپ اپنی حکومت کو اپنے نواز شریف کو بولو فرزانہ جو ہے کہتی ہے مجھے پانچ سال میں یہاں پہ جسٹس کیوں نہیں ملا آنسف زرداری سے پوچھو مجھے یہاں پہ پانچ سال میں جسٹس کیوں نہیں ملا مجھے ان سوالات کا جواب چاہیے اس لیے میں یو این کے پاس جا رہے ہوں یو این کو کہہ رہے ہوں کہ یہاں پہ مجھے کوئی ادارہ سننے والا نہیں تو آپ ان سے پوچھے کہ کیوں سنانے جا رہے ہیں مجھے آیا مجھے بولنا نہیں آتا ہے مجھے چلنا پھرنا نہیں آتا یا مجھے لکھنا پڑنا نہیں آتا کیوں نہیں مجھے سنا جاتا یہاں پہ یہ ہیں میرے سوالات ان سوالات کا جواب میں پاکستانی ریاست سے چاہتی ہوں اور جو میرا بائی ہے میرے بائی نے جو گناہ کیا ہے جو ایلیگیشنز ہیں اس کے اوپر ریاست لگا رہی ہے ایلیگیشنز کے ساتھ اپنے سپریم کورٹ میں آپ اسے پیش کرو ہائی کورٹ میں آپ اسے پیش کرو آپ اسے سزادہ فرزانہ مجید نے کچھ کہا پھر آپ لوگ بولو سمجھ میں آئی بات یہ باتیں جو ہے ریاست سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے مسائل آپ لوگوں کو نظر نہیں آتے آپ لوگوں کو صرف کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں یہ کیوں گھوکھڑتال میں بیٹے ہو یہ کیوں اکوا میں متعہدہ کے پاس جا رہے ہیں یہ کیوں وف آپ میں نہیں آ رہے ہیں یہ کیوں پارلیمنٹ میں نہیں پارلیمنٹ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے